بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ایٹا فور یو ٹیسٹ کے جانب سے آپ سب دوستوں کو اپنے چینل میں ویلکم کرتا ہوں تو پیارے دوستو میں اپلوڈ کرنے والا ہوں 100 most important and refuted اسلامیات کی ایم سی کیوز یہ ایم سی کیوز آپ کو کپی پیدے سکتے ہیں آنے والے اگزامز میں یعنی جدنی بھی اگزامز ہونے والے ہیں ایٹا کی ذریعے انٹی ایس کی ذریعے سی ایس ایس پی ایم ایس یا کسی بھی جوب کیلئے کسی بھی دیپارٹمنٹ میں تو یہ ایم سی کیوز آپ کو ان میں کپی پیدے سکتے ہیں اس کی تقریباً ٹوٹل چار پارٹس ہوں گے ہر ایک پارٹس میں تقریباً پچیس ایم سی کیوز موجود ہوں گے اس میں تقریباً ایک سے لے کر پچیس تک ایم سی کیوز ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اس میں کوئیسن نمبر فسٹ ہے قومی سمود کیلئے کس پیومبر کو بیجا گیا آپشن اے حضرت سوالیخ علیہ السلام آپشن بی حضرت شویب علیہ السلام آپشن سی حضرت دعود علیہ السلام آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں اس میں درست جواب ہے حضرت سوالیخ علیہ السلام نیکس کوئیسن کر لیتے ہیں قویسن نمبر ٹو استلام سے کیا مراد ہے حجر اسوت کو چھونا کعبہ کو سلام کرنا حجاج کو سلام کرنا مقام ابراہیم کو سلام کرنا اس میں درست جواب ہے یعنی حجر اسوت کو چھونا نیکس کوئیسن کر لیتے ہیں قویسن نمبر تری کس غزوہ کا نام غزوے حوازن بھی ہے اس میں درست جواب ہے حازوے ہونین آپشن بھی اس میں کریکٹ ہے نیکس کوئیسن کر لیتے ہیں دائمی زندگی کے لئے آرزی زندگی کی قربانی دینا ڈیش کا سعودہ نہیں اس میں درست جواب ہے آپشن بی یعنی دائمی زندگی کے لئے آرزی زندگی کی قربانی دینا گاٹے کا سعودہ نہیں نیکس قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر فائیو تحمل کا مفہوم ہے غرور وہ پخر کا اظہار کرنا بزدلی دکانا بردباری اور استحقامت دکانا تندی کرنا اس میں درست جواب ہے بردباری اور استحقامت دکانا نیکس قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر سکس جہاد ڈیش میں فرض ہوا اپشن اے ایک ہجری اپشن بی دو ہجری اپشن سی تین ہجری اپشن ڈی چار ہجری اس میں درست جواب ہے اپشن بی یعنی جہاد دو ہجری میں فرض ہوا نیکس قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر سیون غزو احضاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ڈیش تھا تو اس میں درست جواب ہے دفاعی نیکس قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر ایٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتنی مدتک رہی تو اس میں درست جواب ہے نو سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نو سال اور چی مہینی تک رہی نیکس قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر نائن کس غزوہ میں نو مسلم مجاہدوں کی بدنظمی کی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ منتشر ہو گئے غزوہ ہندگ غزوہ موتا غزوہ ہنین اور غزوہ تابو کا اس میں درست جواب ہے آپشن سی یعنی غزوہ ہنین نیکس قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر ٹین حضوری پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا یعنی حضوری پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کو سوا تھا آپشن سی اس میں کریکٹ ہے نیکس قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر الیون قیامت کی دن انسان اڑتے پیریں گے قیامت کی دن انسان روئی کی مانن اڑتے پیریں گے اس میں درست جواب ہے آپشن بی نیکس قویشن کر لیتے ہیں سنہیں ہودیبیا میں قرائش کی نمائنگی کس نے کی آپشن اے حارس بن حشام آپشن بی ابو سبیہ آپشن سی خالد بن ولید آپشن ڈی سہیل بن عمرو اس میں درست جواب ہے سہیل بن عمرو نیکس قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر ترٹین کس غزوہ میں خواتین نے اپنی زیورات پیش کی تھی آپشن اے خیبر آپشن بی بنو قرائز آپشن سی تابوک آپشن ڈی خندق اس میں درست جواب ہے آپشن سی انی غزوہ تابوک نیکس قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر فورٹین محبتی الہی کی پہلی شرط ہے آپشن اے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپشن بی سبر آپشن سی تقوی آپشن ڈی توقل اس میں درست جواب ہے آپشن اے یعنی محبتی الہی کی پہلی شرط ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی اس نے میری اطاعت نہیں کی نیکس قوشن کر لیتے ہیں قوشن نمبر فیفٹین غزوہ حضاب میں خندق کودنی کا مشورہ ڈیشنی دیا تھا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میں درست جواب ہے حضرت سلمان پارسی نیکس قوشن کر لیتے ہیں قوشن نمبر سکسٹین اسلام کی خاطر پہلی شہید ہونی والی خاتون کا نام ہے حضرت سمیہ آپشن بی اس میں کریکٹ ہے نیکس قوشن کر لیتے ہیں قوشن نمبر سیونٹین قرآن فاقی کی صورت میں قصہ ذلکرنین بیان کیا گیا ہے اس میں درست جواب ہے صورت کحب آپشن بی اس میں کریکٹ ہے نیکس قوشن کر لیتے ہیں رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آخری غزوہ کون سا تھا رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آخری غزوہ غزوہ تابوک تھا آپشن بھی اس میں کریکٹ ہے نیکس قیسٹن کر لیتے ہیں قیسٹن نمبر نائنٹین قرآن حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ ڈیش کی صیرت کیلئے اسود حسنہ کی الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ قیسٹن میں آپ سب دوستوں پر چھوڑ دیتا ہوں اس کا کریکٹ انسر آپ سب دوستوں نے مجھے کمنٹ کرنا ہے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ سب دوستوں نے میری سوالوں سے کتنا کچھ سیکھا ہے کیونکہ آر لڑی میں اس قیسٹن کو ایک ویڈیو میں حل کر چکا ہوں نیکس قیسٹن پر آتے ہیں قیسٹن نمبر ٹونٹی قرآن کریم نے کتال کا مقصد ڈیش بیان کیا ہے اس میں درست جواب ہے اپشن بی نیکس قیسٹن کر لیتے ہیں قیسٹن نمبر ٹونٹی وان اپشن روپی مقتوات کی کل تعداد کتنی ہے اپشن اے فورٹین اپشن بی سکسٹین اپشن سیس ٹونٹی سیکس اپشن دی ترٹی تو اس میں درست جواب ہے اپشن اے فورٹین نیکس قیسٹن کر لیتے ہیں قیسٹن نمبر ٹونٹی ٹون جزل میں سے ڈیش عبادت تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے نماز زکاة حج روزہ اس میں درست جواب ہے اپشن اے نمازہ یعنی نماز تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے نیکس قیسٹن کر لیتے ہیں قیسٹن نمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹون نجاشی ایک ڈیش حکمران تھا ظالم یہودی آدل موشری کا اس میں درست جواب ہے آدل یعنی نجاشی ایک آدل بات چاہتا نیکس قیسٹن کر لیتے ہیں قیسٹن نمبر ٹونٹی ٹون ابو طالب نے کس ماہ میں وپات پائی قیسٹن کے بھی آپ سب دوستو نے مجھے کریکٹ انسر کمنٹ کرنا ہے انسر کتنا کچھ سیکھا ہے تو اس کا درست جواب آپ سب دوستو نے مجھے کمنٹ کرنا ہے نیکس قیسٹن کر لیتے ہیں تو اس میں درست جواب ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو سمجھ گئے ہو تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں شکریہ اللہ حافظ شکریہ 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 موسیقی